سودگی پیدا کرے وہ تغذل کے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اب یہاں بھی تین چیزیں امتزاج ہے کس کا خوبصورتی کا عزیز طلب و طلبات آپ کی خدمت میرا سلام اور عداب بھی ہے سلام اور عداب انسان کے لیے عظم استقلال سبر اور اس کے عدب و عداب کی نشانی کے طور پر بھی ہوتا ہے گو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ایک صرف رسمیت تک نام دے کر اس کے معنی اور معفوم کی دجیاں اڑا دی گئی ہیں گو ایک الادہ موضوع ہے لیکن سلام و عداب ایک ضروری چیز بھی ہے آج ہم تنقیدی نکتہ نظر کے حوالے سے تغذل کے بارے میں بات کریں گے آپ کے سوالوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ جو تغذل وہ کیا ہے اس کو کیا نام دیا جاتا ہے کیوں نام یہ دیا گیا ہے اس کے معنی اور معفوم کیا ہے اور شائری کے میدان میں ہم کیسے اس کی شناحت کر سکتے ہیں ہم آج ساری ان باتوں کو محتصر انداز میں جانے گے تغذل بذاتے خود ایک صفت ہے صفت یعنی خوبی ہے کوالٹی ہے جو شائری یعنی خاص ہے غزل کے میدان میں پرکھی جاتی ہے بیان کی جاتی ہے شائر حضرہ اس کو بیان کر کے اظہار کائنات کا ذریعہ وہ بناتی ہیں یہ لفظ غزل سے مشابت رکھتا ہے دیفینیٹلی یہ بات ہے تو یہ غزل میں ہی ہوگا نظم میں تو ارگز نہیں ہوگا تو لہٰذا یہ چیز غزل سے مشابت غزل کے میدان میں بطول صفت بیان کی جاتی ہے اور پائی جاتی ہے اس کے معنی دیکھیں تو کہا جیتا ہے غزل کی حیت میں آشکانہ شیر کہنا غزل کے روپ میں غزل کے سٹیکچے یا ڈانچے میں کہہ لیں ہم اس کو یہ معنی دے سکتے ہیں اب اس کی ہم تعریف دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ الفاظ اور جذبات الفاظ اور جذبات کا ایسا امتزاج جو شیر میں خوبصورتی روانی اور آسودگی پیدا کرے وہ تغزل کے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں اب یہاں بھی تین چیزیں امتزاج ہیں کس کا؟ خوبصورتی کا روانی کا اور آسودگی کا ان تینوں کا جو امتزاج ہما وقت شیر میں پایا جاتا ہے تو وہ تغزل کے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں اب اس کے کچھ اناثر ہیں کہ کون سے اناثر مل کر تغزل کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یا مل کر تغزل کو منظریاں پر لے کے آتے ہیں ان میں سب سے پہلے ابھی ہم نے دیکھا روانی ہے دوسرا رمز و ایمان کا جو تعلق ہے تیسرا سوز درد کا ہے اور چوت نفاست کا ہے اور پانچفا سلاست کا اور چھٹا کا ہے نکتہ سنجیدگی کا ہے یہ جو سارے اناثر ہیں جن میں ابھی ہم نے دیکھا یہ چھے کے چھے اناثر مل کر اس کی شکل اس کی بنابٹ کو منظریاں پر کرتے ہیں اور جو شاعر ہے وہ اپنے فن کا اظہار اس کے ذریعے کرتا ہے اور جو چیز وہ منظریاں پر آتی وہ تغزل کا نام دے سکتے ہیں یہ غزل کے اشار میں خسن کو بڑھانے کے ذریعے بھی ہوتا ہے اکثر کا تو واہ واہ کا جو لہجہ ہے جب بھی کاری سنتا ہے تو وہ اشکوا اٹھ پڑتا ہے تو وہ جو انداز ہے وہ بڑھانے کا وہ کہنے کا جو مجبور کر رہا ہے وہ تغزل کہلائے گا تو غزل اگر کہیں تو غزل ایک سنف ہے غزل ایک سنف ہے جبکہ تغزل یہ ایک صفت ہے سنف اور صفت کا یہی فرق غزل اور تغزل کے مابین ایک امدہ شہکار کے طور پر بھی ہمارے سامنے آتا ہے یہ اس کیفیت کا نام ہے جو لطف اور اثر دینے کا سباب ٹھہرتی ہے اب ہم اس کی ایک دو مثالیں لیں گے کہ کیا یہ واقعی جو ابھی بیان کیا جا رہا ہے کیا اس کے اندر موجود ہے یا کہ نہیں ہے اب غالب کا ایک بطور شیر مثال لیتے ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ تغزل اس کی روانی خوبصورتی اور آسودگی کو سمجھ سکے کیا واقعی وہ چیز یہاں پہ موجود ہے یا کہ نہیں ہے غالب کا بطور شیر وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیرہ ہونا اب اس میں دیکھے کہ روانی بھی موجود ہے ایک خوبصورتی بھی اپنی مثال آپ نظر آ رہی ہے آسودگی بھی ہے رمض و ایمان اس نے بات بھی کہہ دیا اور نفاست بری ایک سلاست اور سادگی وہ ایک اپنی مثال آپ اور قدرت کے شہکار اور کاری اور اس عدب کے مابین تعلق کی استواری کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ تغزل کے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا حسط محانی کا ہم شیر لیتے ہیں بطور مثال کہ بولاتا لاکھوں بولاتا لاکھوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی ترکِ الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں اب اس میں بھی دیکھیں تو وہ ہمیں ساری خوبصورتی جو رمض و ایمان کی صورت میں سوز و گداز کی صورت میں یہ سادگی اور سلاست اور نفاست برا جو انداز ہے اور نکتہ سنجیدگی یہ ساری چیزیں ہمیں اس اشار میں ملتی ہیں اس شیر میں ملتی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں یا اس کے علاوہ جو اشار کی مثالیں ہیں یہ ساری کہہ سورتحار ہمیں تغذل کی تزدیق کے طور پر وہ ملتی ہیں آج ہم نے یہ چیز جانی کہ غزل ایک صرف ہے تو تغذل یہ اس کی صفت ہے یہی صفت اور صرف کا جو تضاد اور یہ آپس میں مشہبت یہ اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا محصر موضوع تغذل کے معنی میں یہ ایک صفت کا نوسر نام بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ کی کوئی رائے ہو آپ کا کچھ سوال تو ضرور کیجئے آپ سب کا بہت شکریہ